موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے پی ٹی وی نیوز اور میں ہوں تنویر اکبال مادر ملت کے سال کی تقریبات کے سلسلے میں بلستان کے پندرہ کوپ اہماؤں نے راکہ پوشی گلیشئر پر کیمپ کے خطام پر قومی پرچم لہر آیا راکہ پوشی کا یہ گلیشئر سترہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور بیفانی تودے گرنے کی وجہ سے یہ انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے دس روزہ کیمپ میں چلتن ایڈونچرز اسوسییشن پاکستان کیوز ریسرچ اسوسییشن اور الپائن کلب آف پاکستان نے حصہ لیا ہمارے اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے جو راکہ پوشی گلیشئر پر کیمپ منکد کیا الپائن کلب پاکستان اسلام آباد الپائن کلب پاکستان بلوچستان برانچ اور چلتن ایڈونچر اسوسییشن بلوچستان کو پیماؤں نے اس میں شرکت کی خصوصا ہمارا پروگرام یہ بھی تھا کہ جشت یعزائی کی تقریبات کو بھی یہاں منکد کرے اور وطن عزیز پاکستان کا سب ازلالی قومی پر چاکم ہم یہاں گلیشئر پر لے رہے ہیں بلوچستان کی کلاریوں کے لئے بلوچستان کے پروکرماؤں کے لئے اس میں بہت بڑا عزاز ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ الپائن کلب پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچستان کے کوپے ماں وہ گلیشئرز کی ٹریننگ سے ان کو آگائی حاصل ہو تاکہ بلند بالا پہڑی چوٹیوں کو سر کرنے میں انہوں نے کچھ باری پیشنا ہو انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا پروگرام ہے کہ الپائن کلب پاکستان اسلام آباد الپائن کلب پاکستان بلوچستان برانچ اور چلتل ایڈان ونچر ایسوسیشن بلوچستان کے آپ پر ماں مل کر وہ برند بالا باری چوٹیوں کو سر کریں گے اور انشاءاللہ وہاں وطنی عزیز پاکستان کا کوپے پرشتپ نے رہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ مندرہ کوپے ماں ہے جو کہ چلتل ایڈان ونچر ایسوسیشن بلوچستان اور الپائن کلب پاکستان بلوچستان برانچ کے اس کے علاوہ پاکستان اسلام آباد کے چیف انسٹرکٹر کیا ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہارے جونئر کوپی ماہو کو تربیت بھی دے رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گلوستال کے کوپی ماہ خصوصا جو کہ گلیشئر کی ٹریننگ سے محروم ہیں ان کوپی ماہو کو بھی گلیشئر کی تربیت دے تاکہ ان کو بلند بالا چوٹی انسر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقلی قریب میں اس وقت کام راکا پوشی کی پیشن میں موجود ہے اور مستقلی میں انشاءاللہ اسی راکا پوشی کی ہائیس پیگ کو انشاءاللہ مدن عزیز پاکستان کے سب ازلالی قومی پر چملے رائیں گے پاکستان زندہ بات راکا پوشی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے اور اسے بیوٹی کوئن بھی کہا جاتا ہے ٹریننگ کیمپ کے اختتام پر قومی پر چملہ رائیا گیا میں پاکستان پروجیسٹان برانچ اور مدنگ کی ناؤنیاز آجوانوں کو بھارت بات دیش کرتا ہوں اللہ 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 لہتا ہے انہوں نے دیران اور راکا پوشی کے پیش اور گلیشر کے اوپر ہر کیمپ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ ہم نے جو ایک ایکسپیڈیشن لانچ کیا ہے یہ لیڈرین کم کلائمنگ ایکسپیڈیشن تھی اور اس کے ساتھ ہم یومِ ازادی پاکستان چودہ اگست کو منانا چاہتے تھے ایک فٹنگ مینر میں اور الحمدللہ آج ہم اوپر جا کر اپنا قومی جنڈہ لہرائیں گے اور اس کے بعد پھر سارے کٹھے مل کر انشاءاللہ اولادی پاکستان کی بقاہ کے لیے دعا مانگیں گے اور اس کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کے نو نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ چھوٹیاں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں راکہ بوشی میرے اس طرف ہے اور دیران دیس میرے اس طرف ہے یہ دوروں چھوٹیاں انشاءاللہ آپ ہی میں سے چند نوجوانوں کو واہمت نوجوانوں کو سلٹ کرتے ہیں جس کو سر کرنے کے اور اس میں میں خاص طور پر آپ کے حیات اللہ سانت درانی صاحب ان کی یہ بہت بڑی افرٹس ہیں کہ وہ اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک ہلتی اکٹیوٹ کی طرف دیاتے ہیں اور یہ ایک قوم کے لیے پوری واری بلک کے لیے بہت بڑی افرٹس ہے یہی جو انوان مجھا ہے مجھے سیادتے ہیں اور پوری چیزوں میں ملکت ہونے کے ایک یہ سیہرمت اپنے بلوچستان کے لیے اور انشاءاللہ اولیل میں آپ کو بحیثیتے سیگریٹی ایلپائن کلاو پاکستان آپ کو یہ گارانٹی جاتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پروگرام کلتے رہیں گے اللہ کا مطابق ہمارے افرٹس ہے ایک انوانیاں کی بلد بری پہاڑیاں لانیاں اور اس کو بسطر کرنا یہ پھر ہمارا کام اور ہمیں ایک بکر ہے کہ انوانیاں کی بلد بری پہاڑیاں بلوچستان کے کوپ ایماؤں نے اتنی زیادہ تعداد میں پہلی مرتبہ گلیشئر ٹریننگ کیپ میں شرکت کی جس سے کوپ ایمائی اور غاروں کو سر کرنے کے حوالے سے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا آغا مسعود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز موسیقی